اسلام علیکم جی گیزر گلیل بلتستان کے اندر جس قدر سوسائیٹ ریٹس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ انتہائی سنگین صورتحال ہے خاص کا ٹینیجرز اور ینگسٹرز ایڈلٹ لوگ جس قدر سوسائیٹ اٹیمٹ کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں اس پر سب سے پہلے تو مایوسی ہے اور یہ موضوع اس قدر وسیع موضوع ہے کہ اس پر اگر بات کے جائے تو تمام فیکٹرز کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک یا دو پہلو لے کے ہم اس پر تفصیلین بات نہیں کر سکتے مگر اس چھوٹی سے مقتصر ویڈیو کے اندر میں دو تین اہم پوائنٹس کے اوپر جو مقصود گیزر کے کانٹیکسٹ پر فول کریں گے ان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات جب بھی سوسائیٹ اٹیمٹ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا جب ہم سکرول کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں جنہیں لوگ عزت دیتے ہیں جن کا ایک مقام ہے ان لوگوں سے بھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ سوسائیٹ کرنا معاشرت برائی ہے معاشرت خرابی ہے یا یہ کوئی ایک انفرادی شخص کا مسئلہ ہے سب سے پہلے اپنی اس ذہنیت کو ہمیں تبدیل کرنے کے ضرورت ہے کہ سوسائیٹ کرنا ایک ذہنی بیماری ہے ایک جذباتی مسئلہ ہے جس کو ہم ڈائریکشن نہیں دے پاتے جب شخص اپنی جذبات کو ڈائریکشن نہیں دے پاتا اپنی ذہنی اس کیفیت کو برداشت نہیں کر پاتا تو اس کے نتیجے میں کوئی شخص اپنی جان لینے کو تیار ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ پوائنٹ سمجھ لیں اور اسے ذہنی بیماری سمجھیں اور اس کو اسی طرح ڈیل کریں سیکنڈ پوائنٹ جہاں پر سوسائیٹ اٹیمٹ ہوتا ہے تب ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جاکنے کی ضرورت ہے اور جب سوسائیٹ کا واقعہ دو یا تین دن کے بعد فوراں ہم اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور اپنی روسمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں پھر ایک نیا واقعہ ہوتا ہے اس پر ہم چلانے لگ جاتے ہیں اور دو تین دن کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے جس کے وجہ سے ہم بہتری کی جانب نہیں جا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوسائیٹ یا ذہنی مسئلے ایک ہی وقت پر کام کر کے ختم نہیں کیا جا سکتے اسے کمیونٹی لیول پر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کمیونٹی کے تمام اداروں کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سیول اداروں کو انوارف کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں کو انوارف کرنا ہوتا ہے آپ کے ہسپیٹلز کو انولف کرنا ہوتا ہے آپ کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کو انولف کرنا ہوتا ہے ابھی تک ہماری وہ ذہنیت ہے کہ سکول میں جب بچہ جا رہا ہے تو وہ لکھنے پڑھنے جا رہا ہے وہ دوسرے لوگوں کی دیو ہی باتیں میموریز کرنے جا رہا ہے اتاکہ بندو ہم ایک کسویں صدی میں آئے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہ سمجھنا چاہے کہ سکول جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے ایکسپلور کرے اپنے آپ میں جو مقصود سے خصوصیات ہیں انہیں ایکسپلور کرے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے صلاحیت اس میں آ جائیں ایڈوکیشنل اداروں کے اوپر ایمیٹمنٹ کریں اداروں میں جائیں آپ جائیں کیونکہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے آپ کی زندگیاں ہیں کیونکہ آپ اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں عام عوام جائیں جا کے بتائیں کہ ایڈوکیشن کے اندر یہ چیزیں انگریڈینٹس ایٹ کریں آپ جا کے بتائیں کہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہو آپ جا کے بتائیں کہ صرف مارکس تک بچوں کو محدود نہ رکھیں تھرٹ اینڈ موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ انڈیویجویلی اپنے گروہ کے اندر سوسائیٹی کے اندر حساس رہیں حساس کا مطلب یہ ہے کہ موں میں جو آئے ہم بول دیتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ سامنے والے بندے پہ کیا گزرے گی لوگوں کو ہم اتنا پمپ کر کے چھوڑ دیتے ہیں انہیں تھوڑا سا پریشر ملتا ہے وہ فڑ جاتے ہیں وہ اس قدر بیبس ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اور راستہ ہی نظر نہیں آتا سوسائیٹ کے علاوہ یعنی یہ پورے معاشرے کی بیبسی ہے جہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بندہ اس قدر اس معاشرے میں بیبس ہو جاتا ہے کہ اس سوسائیٹ کے علاوہ اپنی جان لینے کے علاوہ اس سفرنگ کو کام کرنے کے لئے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا انتہائی مایوسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پلیس پلیس انڈیویجیل لویل پہ بھی کام کریں اور اس ایک کمیونٹی ہمیں کام کرنے کے ضرورت ہے خاص کر یوتھ ینگسٹرز جو جن ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں ہم ان سے نکل کر ان چیزوں کو پر کام کریں جن سے ہماری جنریشنز جو ہیں ڈیولپ کر سکے جن سے ہم اپنی زندگیوں کو ڈیریکشن دے پھائیں تینک یو